دوستو اگر آپ بشب منگل کو ایک اچھا کیلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو گدرات ٹائٹنز بنام راجستان رولز کے بیچ میں آئی پیل دوہزار چوبیس کا چوبیسوہ مقابلہ بھی سماپت ہوا جس میں پہلے بلے بازی کرنے اتری راجستان کی ٹیم دوستو پہلے بلے بازی کرتے ہو راجستان کی طرف سے ریان پراغ نے کھیلی چی اتر رنوں کی بہترین پاری ارتالیس گیندوں میں دوستو لیکن جب سائی سودرشان 35 ویڈ چھار اور ابھی انہوں ایک رن منا کر آؤٹ ہوئے تو اس کے بعد ٹیم کا بیڑا اٹھایا شمنگل نے جسے دیکھ کر راجستان کے گیند باز ہوئے حیران دوستو مہدان کے ہر کونے پر چھکا ہر کونے پر چھوکا لگایا شمنگل نے دوستو بہترین پر یہ پہنچ چکے تھے چورالیس گیندوں پر لگ بھگی مقابلہ جیتا ہی چکے تھے گدرات کو تب ہی چہل کی اس گیند پر ایک اور شوٹ لگانے کی چکر میں کریس سے آ گیا بیٹے اور پی جے زنجو سیمسنگ نے سکمپنگ کر دی اس طریقے سے جس گلتے بہترین بنا کر چورالیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے شمنگل آؤٹ ہوئے ان کی پاری کے بطولات انتیم چھے گیندوں پر دسرن چاہیے تھے راشد خان نے یہ مقابلہ جیتا دیا تین وٹوں سے گدرات ٹائٹنس کی مقابلہ جیت گئی شمنگل کی پاری کی بطولت یہیں دوستو اگر آپ بیریان پراک کو ایک اچھا کیلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو راجستان روالز بنا گدرات ٹائٹانس کے بیچ میں دوستو ریان پراک نے بھی اپنا بہترین اردشا تک پورا کر لیا دیکھتے ہی دیکھتے توفانی بلے بازی کرتے ہو پانچ شک کے وات تین چوکے لگا چکے تھے چھیتر رن پر آ چکے تھے تبھی مویش شرمائی کی اس گین پر ایک اور بڑا شوٹ کھیلنے کی جکر میں سید عویج شنکر کے ہاتھوں میں کیج دے بیٹھے لیکن آؤٹ ہونے سے پہلے کارگر پاری کھیل کر آؤٹ بھی ریان پراک چھیتر رن ریان پراک نے لگائے پانچ شک کے وات تین چوکے لگا کر ان کے ساتھ سنجو سامسنگ نے 68 رنو کی پاری کے لیے 38 گینوں میں جس کے لیے 369 رن تک راجستان کی ٹیم پہنچ پائی تین ویگٹ کے لکس آئن پر جو بھی اپنے آپ میں ایک کافی بڑا ٹوٹل ہے رہی دوستو آپ راجستان اور پراک کیس بلے بازی کو دس من سکتر نمبر دیں گے پوائنٹ بتائیں ویڈیو کو ساہین تو لائک کریں دوستو اگر آپ بسن جو سامسنگ کو ایک اچھا کی لاری مانتا ہے تب ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو راجستان روالز بنا پودرا ٹیٹانز کے بیچ میں آئی بیل دوہ ساتھ چوبیس کا چوبیس و مقابلہ سمعابت ہو چکا ہے دوستو اس مقابلے میں پہلے بلے بازی کرنے اتری راجستان روالز کی ٹیم کیونکہ شب منگل نے ٹوز جیت کر گئے اندب بازی کو چنا تھا دوستو اس مقابلے میں شروعات تو قراب رہی جواز بٹلرانٹ رنگوہ اچھا سوی جیس وال چوبیس رن منا گراؤڈ ہوئے تھے لئے ان تیس رنمبر پر آئے کپتان سنجو سامسنگ اور آتا ہی کپتان سنجو سامسنگ نے اپنی توفانی بلے بازی کا چلوہ میدان پر دکھایا دوستو اب سبی کو بتا دے میدان کے ہر کونے پر چوکا چھکا لگا کر ناباق بلے بازی کی اور اپنا بہترین اردشت تک بھی پورا کر لیا اس مقابلے میں سنجو سامسنگ نے ان کے سادریان پراغ نے بھی اچھے چیتر رنگو کی پاری کے لیے اٹھالیس گینوں میں لیکن اس مقابلے کے سٹار بلے باز رہے سنجو سامسنگ کپتانوہ وکٹ گئے پر راجستان روالز کے دوستو ان تک اس مقابلے میں سنجو سامسنگ نے اٹھ سٹر رنگو کی بہترین پاری کے لیے اور تیس گینوں میں دو توفانی چکے و ساتھ توفانی چوکے لگا کر اور ایک سو چھین نو رن تک پہنچا دیا راجستان کو جو کی اتنا بڑا ٹارگیٹ کافی اچھا ہے سرف تین وکٹ گو کا راجستان نے اتنا بڑا ٹارگیٹ بنا لیا جو اپنا آپ میں ایک کافی بڑی بات تھی لیکن دوستو آپ سنجو سامسنگ کی اس کراماتی بلے بازی کو دس ام سکر نمبر دیں گے کونے بتائیں دوسو اگر آپ بیشے شانک سنگھ کو ایک اچھا کی لاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوسو اچ پنجاب کنگز بنام سندردرباد کی بیچ میں آئی بیل دوزار چوبیس کا تیسوہ مقابلہ سمافت ہوا دوسو اس مقابل میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے سندردرباد کی طرف سے نیتی شردی نے پہترین چو سٹرنوں کی پاری کھیلی تھی سنتیس گینوں میں اور سندردرباد کو 182 رن تک پہنچا دیا تھا نو بیگٹ کے لقصان پر ایسے میں اتنے ٹارگٹ کا پیچھا کرتے ہوئے انجاب کنگز کی شروعات خراب رہی تھی گپر شکر دوان چودہ و بیسٹ و شنیر مناغر آؤٹ ہوئے تھے اور پوری پکڑ ہیڈردرباد کی اس مقابلے میں بن چکی تھی تب ہی آئے پچھلے مقابلے کے سٹار بلے باز ششانک سنگھ اس مقابلے میں دوسو آتے ہی ششانک سنگھ نے بلے بازی کر رہے تھے آشیتو شرما دونے ہی بلے بازوں نے تابر توڑ بلے بازی کی دوسو آب سب ہی کو بتا دے اس مقابلے میں انتک بلے بازی کی ششانک سنگھ نے دونوں نے مل کر آخری اور میں جم کر محنت کی لیکن صرف 26 رن ہی جڑ پائے جس کہلتے دو رنوں سے ہیڈراباد یہ مقابلہ جیت گئی لیکن اس مقابلے میں ششانک سنگھ نے کھیلی 46 رنوں کی ناباک پاری وہ بھی صرف 25 گیتوں میں چھے چوکے اور ایک چھکا لگا کر دوستو کمبیک تو کافی بہترین کیا ششانک سنگھ نے لیکن وہ اپنی ٹیم کو اس مقابلے میں جیتا نہیں پائے لیکن دوستہ بہتراباد کی اس جیت کو دسم سکھنے نمبر دیں گے کونٹ بتائیں ویڈیو پسند تو لائک کریں دوستو اگر آپ بھی سندراباد کو ایک اچھی ٹیم مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو پنجاب کنگز بنام سندراباد کے بیچ میں آئی پیل دو ہزار چوبیس کا تئیسوہ مقابلہ شروع ہو چکا ہے دوستو اس مقابل میں شکر دوون نے پیٹ کمین سے غلاف ٹوج سیتا اور گیند بازی کو چنا جس کلتے پہلے بلے بازی ہی کرنے اتری سندراباد کی ٹیم پہلے بلے بازی کرتے ہو سندراباد کی شروعات اس بار دھیمی بھی رہی اور خراب بھی رہی جائن کے پاس ترابی سٹھ اکیس رن بنا کر دوستو لیکن اس کے بعد دوستو یہ نیا نام تھا سندراباد کے لیے کیونکہ آج ان کا یہ ڈیبیٹ مقابلہ تھا دوستو لیکن اس کے بعد میدان کے ہر کونے پر چوکو اور چکو کی لڑی لگا دی کیونکہ آج ان کا ڈیبیٹ مقابلہ تھا تو انہیں بڑی پاری کھیلنے ہی تھی دوستو اس مقابلے میں اردوشہ تک بہترین درگل سے پورا کیا نیتیش ریڈی نے دوستو ان تک انہوں نے چونسٹر رنوں کی پاری کھیلی سنتیس گیندوں میں تانچہ کے بعد چار چوکے لگا کر ہی آؤٹ ہوئے دوستو عرشیدیب سنگ کی اس گیند پر ایک اور بڑا چوٹ کھیلنے کی چکر میں رپاڑا کو کیج دیبٹ ہے چونسٹر رن بنا کر سنتیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے نیتیش ریڈی آؤٹ ہوئے جس ایلتے ایک سو پیاس سی رن بنا پائی سندہ درب بات کی ٹیم ورنہ دیر سو رن بھی سندہ درب بات کی ٹیم نہیں بنا پاتی لہن دوستو عرشیدیب سنتیس رن بھی سندہ درب بات کی ٹیم نہیں بنا پاتی لہن دوستو عرشیدیب سنگی بلے بازی کو دس رس کے درم بڑھ دیں گے ایسے میں 133 رن کی لکش کا پیچھا کرنے اُدھری سی ایس کے کی ٹیم دوستو عرشیدیب سنتیس رن نے لکش کا پیچھا کرتے ہوئے روتراج گیکوارڈ نے اپنی بہترین شاندار بلے بازی کا جلوہ میدان پر دکھایا اور اپنا بہترین اردش تک پورا کلی آلے گنگ اردش تک لگ بگ دیما آرہا تھا سوگ سٹرائی ریٹ سے آرہا تھا بیسے وقت پر ڈیریل میچل بھی کچھ خاص کارنامہ کر کر آؤٹ ہو گئے پچیس رن انہوں نے جڑے انیس گئنوں میں لیکن ابھی بھی ایک ایک ایکسیلیریٹ چاہیے تا سی ایس کے کیننگ کو اور میدان پر آئی شیوام دوبے اور آدھری شیوام دوبے نے اپنی بہترین شاندار جاندار فترناک بلے بازی کا انداز میدان پر دکھایا جیسے سنی لائر آرہاں پاور پلے میں کھیلتے ہیں ویسے بلے بازی کی آج شیوام دوبے نے اور گوتم گمبیر کو انی کے سواد کا ٹیسٹ کرایا آج مقابلے میں دوست شیوام دوبے نے اٹھائیس رن ڈوک دیئے اس مقابلے ماتر اٹرا گینوں میں تین چھکے جڑ دیئے آتے ہی اور ایک چوکا جڑا تب جا کر وہ اس سیریل سے پولڈ ہوئے لیکن آؤٹ ہونے سے پہلے انہوں نے اٹھائیس رن جڑ دیا اٹرا گینوں میں جس گلتے جیت آسان پرافت ہوئی چندائی کو اور ساترہ ویور میں چندائی سانت ویگٹ سے مقابلہ جیت گئی لیکن دوستو آپ دوبے جی کی اس بلے بازی کو داس میں سکتے نمبر دیں گے دوستو اگر آپ بیرو تراج گئے کوارڈ کو ایک اچھا کی لاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے آج چندائی سوپر کینگز بنام کالکاتا نائٹ رائیڈرز کے بیچ میں آئی پیل دوہتا چوبیس کا بہویسا مقابلہ سماب دو جس میں پہلے بلے بازی کرنے اتری کیکی آر کی ٹیم کی دی رائکوارڈ نے ایک ٹالز کو جیتا تھا اور گیند بازی کو چنا تھا دوستو شریہ سیئر سیفہ ایک لوتے بیسے بلے باز سے جنہوں نے چوتی سرن لگائے شریہ سیئر نے دوستو ان کی سوائی کسی بلے باز نے تیس سے زیادہ رن نہیں لگائے کیکی آر کی طرف سے جس کے جلتے سے مقابلے میں ماترے ایک سو سیتیس رن نے بنا پائی کیکی آر کی ٹیم نو وکٹ کو کر ایسے میں ایک سو آردیس رن کافی چھوٹا ٹارگیٹ ملا چننہی کی ٹیم کو ایسے میں نے ٹارگیٹ کا پیچھا کرتے ہوئے اچھی شروعات ملی روتراج کے ایک وار راچن رویندر دوارہ دوستو لکش تو چھوٹا ہی دہا لگی راچن رویندر اپنی تاپر توڑ انداز اولی بازی کر رہے تھے بندرہ رن تک یہ پہنچ چکے تھے تبھی ویب آب ارو را کی گین پر ایک اور بڑا شاٹ کلنے کی چکر میں اینڈ بانڈری پر کیچنگ کی چکر بہورتی نیلا پک لی جس گلدے اس مقابلے بندرہ رن بنا گر آنگ گیٹو کا سامنا کرتے ہو راچن رویندر آؤٹ ہوئے ان کے بعد تیرل میچل کو تو توڑا پیٹنگ آرڈر میں اوپر پرموٹ کیا گیا اور اس چیز کا ورپور انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا دو سو پچیس سن انہوں نے جڑ دی ہے اور اندی میں آگر وہ نائران کی اس گین پر بولڈ ہو گئے دو سو پچیس سن مناغر انہوں نے اس گینوں میں ایک اچھی پاری کھیل کر آؤٹ ہوئے لیکن ان تک جو پاری کھیلی وہ تھی کپتان روتراج گیکوارڈ نے دوستو روتراج گیکوارڈ نے بہتری نردشہ تلگایا اور اس مقابلے میں سیسسٹ رونوں کی پاری کھیلی اٹھاون گینوں میں دھیمی پاری کھیلی لیکن مقابلے کو جتانے کے لیے کافی تھی